بڑی خبر یہ اس وقت کی راہل گاندی کی صدستہ ختم ہو گئی ہے ویناٹ سے وہ سانسد نہیں ہے لیکن ابھی بھی راہل گاندی کے لیے چراہ مشکل ہے وہ آسان نہیں ہوئی ہے کیونکہ راہل گاندی کو ابھی کوٹ سے ان کے کنوکشن پر سٹیٹ چاہیے ہوگا اگر وہ ملے گا تب ہی وہ چناف بھی لڑ سکتے ہیں دوہزار چوبیس میں برنا وہ چناف بھی نہیں لڑ پائیں گے راہل گاندی کو لے کر بڑا فیصلہ جو کل صورت کے سیشن سکوٹ نے سنایا اس کے بعد راہل گاندی کی صدستہ ختم کرنے کا نوٹفیکیشن آج جاری کر دیا گیا ہے راہل گاندی کی صدستہ جانے کے بعد کانگریس پارٹی کی طرف سے تیکھی پرتکرہ سامنے آ رہی ہے جس میں لگاتار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ راہل گاندی جس طرح سے بات کرتے رہے ہیں وہ کہتے رہیں گے وہ سچ کی آواز اٹھا رہے ہیں لگاتار کانگریس پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ راہل گاندی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور صرف راہل گاندی نہیں وپکش کے تمام نیتا بھی ایک سور میں یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ دربھاگے پونہ ہے کہ اس طرح سے آیوگیا قرار دیا گیا ہے راہل گاندی کو راہل گاندی کی صدستہ جانے کے بعد تمام پرتکرہیں بھی اب سامنے آنی شروع ہو گئی ہیں جس میں تمام وپکشی نیتاؤں کا سیدھا حملہ اسی بات پر ہے کہ وپکش کو ٹارگٹ پر لیا جا رہا ہے مامتہ بانر جی نے کہا کہ پرائم ٹارگٹ ہے وپکشی نیتا لیکن راہل گاندی کی صدستہ جانے کے بعد کانگریس پارٹی کے کارے کرتا بھی سڑکوں پر اترے ہیں جگہ جگہ ویروت پردرشن کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ نوٹیفیکیشن بھی اس وقت سکرین پر جس میں راہل گاندی کی صدستہ ختم کرنے کو لے کر اور نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے یہ وہ نوٹیفیکیشن ہے جو جاری کیا گیا اور اس نوٹیفیکیشن میں یہ بتایا گیا کہ راہل گاندی کی صدستہ کل یعنی کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد اسی سمیہ سے یعنی 23 مارچ 2023 سے رد کر دی گئی ہے شام پانچ بجے کانگریس کی ایک ہائی لیول میٹنگ ہونی ہے اس وقت یہ بڑی جانکاری آ رہی ہے راہل کی صدستہ جانے پر کانگریس کی یہ اہم بیٹھک ہونے والی ہے شام پانچ بجے ہوگی کانگریس پارٹی کی ایک ہائی لیول بیٹھک راہل گاندی کی صدستہ جانا اپنے آپ میں کانگریس پارٹی کے لیے ایک بڑی خبر ہے کانگریس پارٹی کے لیے نہیں وپکش کے لیے ایک بڑا مددہ ہے تو کیا 2024 کے پہلے راہل گاندی اپنے آپ میں ایک بڑا مددہ بننے والے ہیں راہل گاندی نے بھارت جوڑو یاترہ کی اور اس کے بعد اب راہل گاندی ایک بار پھر کینڈر میں ہے راہل گاندی سرکیوں میں ہے راہل گاندی کی صدستہ جانے کے بعد وپکش ایک جوٹ اور ایک سور میں راہل گاندی کا سمرتن اس مددے پر ضرور کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جس میں سوال اٹھائے جا رہے ہیں راہل گاندی کو ایوگیا قرار دینے پر مامتہ بیرہ جی نے یہی سوال اٹھائے ہیں کانگریس پارٹی کی طرف سے ادھیر انجن چودری نے ملک ارجن کھڑگی نے سوال اٹھائے ہیں کہا ہے کہ راہل گاندی سامنا کریں گے کانونی پرکریا کا بھی لیکن راہل گاندی کی صدستہ جانا اپنے آپ میں دربھاگے پون ہے شام پانچ بجے کانگریس پارٹی کی ہائی لیول میٹنگ ہوگی یعنی آگے کی رننیتی کیا ہوگی کانگریس پارٹی کی وہ تیہ کیا جائے گا موسیقی